بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ حضیث طلبہ اور طالبات آج کے لیکچر میں ہماری حدیث نمبر دس ہے حدیث نمبر دس میں جو ہمارے سلیبس اسلامیک سٹیڈیز آئی ایس چار سو ایک یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصل آباد میں جو ہم پڑھاتے ہیں اس لیکچر میں حدیث نمبر دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اب لوگوں میں بدترین اس شخص کو پائیں گے زل وجہین دو چہروں والا ہے دو چہروں والا ہے ڈوال فیسز والا ہے دو موہوں والا ہے یاتی ہا اولائی بی وجہین ایک چہرے کے ساتھ ان لوگوں کے پاس آتا ہے و یاتی ہا اولائی بی وجہین اور ایک چہرے کے ساتھ ان لوگوں کے پاس آتا ہے حضیٰ صلوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث تویبہ ہیں وہ یقینا ہمارے لئے عملی زندگی میں بھی اور ہمارے تیچنگ پوائنٹ آف ویو سے تدریس کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے آپ دیکھئے یہ حدیث اس کا بنیادی تھیم جو منافق کا طرز عمل اس کا منافق کا طرز عمل یہ بنیادی طور پر اس حدیث کا تھیم ہے اب عربی زبان میں لفظ منافق اس کو اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا جی روٹ ورڈ وہ ہے نون فا اور قاف نفق عربی زبان میں اس کو نفق کہتے ہیں اور اردو زبان میں اسے سرنگ کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو ٹینل کہتے ہیں سرنگ آپ جانتے ہیں سرنگ کے دونوں ہی سے کھلے ہوتے ہیں اس سائٹ سے بھی اوپن ہوتی ہے دوسری سائٹ سے بھی اوپن ہوتی ہے تو جب اس کو ہم سرنگ کہتے ہیں نفق کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جس طرح سرنگ دونوں طرف سے کھلی ہوتی ہے منافق بھی اسی طرح ہوتا ہے وہ بھی دونوں طرف سے دونوں اعتبار سے یعنی دو گروہوں کے ساتھ ہوتا ہے قرآن کریم میں منافقین کا طرز عمل جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے پہلے اسپارے میں اور یوں بیان کیا گیا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یخادعون اللہ واللزین آمنو کہ منافق لوگ نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وما یختعون الا انفسہم اور حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور طرز عمل کیا ہوتا ہے طرز عمل ان کا یہ ہے ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے یعنی اہل ایمان کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں وَإِدَا خُلَوْا إِلَا شَيَاتْقِينِهِمْ اور جب وہ اپنے رواساء کے پاس اپنے زعاماء کے پاس اپنے لیڈرز کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَاكُمْ ہم حقیقت میں تو آپ کے ساتھ ہیں ہم تو مسلمانوں سے مزاگ کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہنے کا دھونگ رچاتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ جو طرز عمل ہے یہ منافقین کا طرز عمل ہے تو حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ منافق کا طرز عمل وہ ڈول چہرے والا ہے یعنی منافق آنا طرز عمل ہے اب حدیث مبارکہ میں اختصاراً یہ ہے منافق کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان کی ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں فرمایا اِذَا حَدَّسَ قَذَبَ بات کرے جھوٹ بولیں وَإِذَا وَعَدَا خُلَفَ وَعَدَا کرے تو وَعَدَا خِلافی کرے وَإِذَا اَتُمِنَ خَوَانَا اس کو ادھر تھوڑا سا کرو لائٹ کو بھی تھوڑا سا لائٹ وَإِذَا اَتُمِنَ خَوَانَا جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے اور ایک حدیث میں چوتھی نشانی بھی بیان کی گئی ہے چوتھی نشانی اِذَا خَوَانَ خَوَانَا فَجَرَ کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ چار نشانیاں یہ منافق میں ہوتی ہیں اور جس میں یہ طرزی عمل پایا جائے وہ منافق خالص ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی یعنی ایک ایسی کیفیت بیان کی آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے وہ منافق پہ بھاری ہوتی ہے مومن پہ بھاری نہیں ہوتی کیونکہ دن میں دن میں جو ہے یہ لوگوں کے سامنے آکر نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں مسلمانوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ رات کے اندھیرے کی نمازوں میں نہیں آتے تاکہ یہ ان لوگوں کو جا کے اپنا باور کرا سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتے کیونکہ یہ دو چہروں والے ہیں اب ہمارے معاشرے میں بھی ایسا کردار کا پایا جانا یہ یقینا ہپوکرسی کی نشانی ہوتی ہے اور منافق کی نشانی ہوتی ہے اب قرآن کریم میں جیسا منافقین کا طرز عمل بتایا گیا منافقین کا طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب مدینہ منورہ میں زندگی گزاری ہے تو منافقین کا بڑا بدترین طرز عمل رہا ہے گزوہ بدر میں انہوں نے یہودیوں کے قبیلے یہودیوں کے قبیلے جس کو بنو کین کا کہا جاتا ہے ان کا ساتھ دیا پھر انہوں نے گزوہ احد میں بنو نظیر کا ساتھ دیا اور اسی طرح ان کے اور طرز عمل تھے گزوہ بنی مصطلق پانچ ہی جری میں ہوا ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تحمت کا واقعہ ہے اس کا مرکزی کردار عبداللہ بن عبی تھا اور یہ واقعہ افق جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی پاک دامنی قرآن کریم سورہ نور میں بیان کی گئی یہ وہ ہے اب قرآن کریم میں منافقین کی جو سزا بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ منافق کی سزا یہ ہے فدرق الاسول کہ منافق جہنم کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوں گے سب سے نچلی گھاٹی میں جہنم تو ملے گی ملے گی لیکن سب سے نچلی گھاٹی میں یہ جہنم میں جائیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں پر منافقین کا تذکرہ کیا ہے یہ منافقین کا جو سردار ہے جس کو عبداللہ بن عبی کہتے ہیں اس کی جب موت کا وقت آیا ہے موت کا وقت آیا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو سزا کا احتمام کیا وہ کیا ہے آپ دیکھئے سورة توبہ میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کا تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چونکہ آپ بڑے ہر لحاظ سے ہی آپ شفیق بھی تھے رحیم بھی تھے لوگوں پہ شفقت کرنے والے تھے رحمت العالمین ہیں تو جب عزیز صلی اللہ وآلہ وسلم اور طالبات دیکھئے جب عبداللہ بن عبی کی وفات ہوئی چونکہ اس کا بیٹا مسلمان تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میرا با فوت ہو گیا تو آپ اس کے لیے کچھ ایسا احتمام کریں کہ اس کی بخشی شوجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں تو آپ علیہ السلام نے اپنا کرتہ مبارک بھی اس کو پہنایا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تستغفر لہم سمعین مراتا آپ اس کے لیے اس بدترین آدمی کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے میں نے اس کو معاف نہیں کرنا آپ بڑے رحمت العالمین تھے آپ نے فرمایا چلیں اگر ستر مرتبہ نہیں کرنا میں ایک اتر مرتبہ اس کے لیے معافی کر لیتا ہوں معافی اللہ سے مانگ لیتا ہوں تو اللہ نے فرمایا استغفر لہم اور لا تستغفر لہم آپ اس کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں ہم نے اس کو معافہ نہیں کرنا تو سزا کیا ہوئی فدرق الاسفل من النار کہ منافق جہنم کی سب سے نچلی گھاٹی میں جائیں گے کیونکہ یہ دو چہروں والے ان کے اس ڈوال چہروں کی وجہ سے ڈوال اپینین کی وجہ سے دوہرے رائے کی وجہ سے منافق آنا طرز عمل کی وجہ سے ہپوکریٹک ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی یہ سزا رکھی ہے اور ان کو فرمایا تاجیدون الشر الناس کہ آپ لوگوں میں سے بدترین آدمی اس کو پائیں گے جو دو چہروں والا ہے یعنی منافق آدمی ہے پھر آپ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیں معافی نہیں ہوں نہیں ہم اس کی قبر پر جا کے دعا کر لیتے ہیں جنازہ پڑھ لیتے ہیں حضر عمر فروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس منافق کا آپ جنازہ بھی نہ پڑھئے اس کے لئے کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جو کسی بھی طرح ہمارے لئے بعد میں یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ممانعت کا یا سختی کا باعث بنے آپ جو کہ رحمت اللہ العالمین تھے فرمایا کہ میری دعا سے اگر یہ بکشا جائے تو کونسی بات ہے آپ نے یہ سوچا لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کہا لا تسلع لا احد منہم ماتابدن و لا تکم علا قبری ان منافقین میں سے اگر کوئی مر بھی جائے یہ کچھ بھی ہو جائے نہ کبھی ان کی نماز پڑھنی ہے نہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے نہ ان کی قبر پہ جانا ہے انہم کفروا باللہ و رسولی کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے وما تو وہم فاسقون اب یہ فاسق نافرمان ہو کے مرے ہیں ان کی مرنے کا بھی اعتبار اللہ کو بکشش کے اعتبار سے نہیں ہے تو یہ بدترین منافق ہیں یہ حدیث کا مختصر خلاصہ یہ ہے باقی جو کتاب پر نوٹس جو آپ کو آپ کو اپلوڈ کیے گئے ہیں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں سے کنسلٹ کریں کچھ یہ ملائیں یہ ملا کر آپ تشریح کریں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين